میں ہوں نورشیرون بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہو مارا یوٹیوب چینل ٹیک تونسا تو ٹیک تونسا کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص اور کچھ نیالے کر رہا ہوں آج میں آپ کو یوٹیوب کی ہسٹری کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں یوٹیوب کو کب کہا اور کس لیے پر موٹ کیا کیا یوٹیوب کی ہسٹری کے حوالے سے یہ ہے کہ بینڈ دی ریزن وجہ کیا تھی کیوں اس کو ڈیولپ کیا گیا تو یوٹیوب کی ہسٹری ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ لوگ کو اس کا جو تھوڑا سا انٹروڈیکشن ہے وہ بتاتا چلوں انٹروڈیکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ یوٹیوب دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ سرچ انجن ہے فرسٹ نمبر پر جو سرچ انجن ہے وہ ہے گوگل اور آنے والے دنوں میں یہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے ماہرین اس چیز کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یوٹیوب دنیا کا فرسٹ سرچ انجن بننے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے معلومات اور انفارمیشن یوٹیوب کی صورت میں چاہتے ہیں جو معلومات ہیں وہ اپنے ویڈیوز کی صورت میں چاہتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب پر روزانہ تقریباً پانچ ہزار کروڑ ویورز آتے ہیں اور وہ اپنے معلومات اور انفارمیشن یوٹیوب سے حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جو ففٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ یوٹیوب پر موبائل کے ذریعے سے یوٹیوب کو واج کرتے ہیں یوٹیوب کے ہسٹری کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو تین دوستوں نے جاوید کریم سٹیوچان چیڈ ہیلی ان تینوں دوستوں نے مل کر یوٹیوب کو بنایا اور یوٹیوب ان کے بنانے کے حوالے سے پہلے یہ ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ بنانے جا رہے تھے اور یہ تینوں دوست ایک انٹرنیشنل کمپنی پائپال میں کام کرتے تھے اور اس ڈیٹنگ ویب سائٹ کو چھوڑ کر انہوں نے یوٹیوب کے پلیٹ فار پر کام کا آغاز کیا چودہ فروری کو یوٹیوب کے ڈیمین کو ریسٹرک کیا گیا اور بلاخر تیس اپریل کو یوٹیوب پر جاوید کریم نے جو پہلا ویڈیو تھا وہ اپلوڈ کیا اور اس کا جو ٹیٹل تھا وہ یہ تھا کہ میں ہی آئٹ زوم اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے اس کی جو ٹیٹل ہے وہ میں آپ کو اس کا جو لنک ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا اس کے علاوہ دوہزار پانچ کے آخر میں یوٹیوب پر ایک ہی دن میں آٹھ لاف ویوز آئے تھے اور دوہزار چھے میں مختلف انویسٹرز نے یوٹیوب پر انویسٹ کرنا فرو گیا اور دوہزار چھے کے دوران بلاخر گوگل کو بھی یوٹیوب میں کچھ پٹینشل نظر آیا اور اس نے یوٹیوب کو ایک تیر رقم سے خرید لیا گوگل کے خریدنے سے پہلے یوٹیوب کا جو ہیڈ آف ہستہ وہ کالیفورنیا میں ایک ریسٹوڈانٹ کے اوپر تھا اور مائے دوہزار ساتھ میں گوگل نے اس پر پارٹنشر پروگرام کا آغاز کیا اور اس کے بعد گوگل ایڈسنس کے ذریعے سے اپنے یو کرییٹرز سے یوٹیوب کے ان کو پیے کیا جانے لگا اور اس کے بعد یوٹیوب نے اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے دوہزار دس میں ایک لائف سٹریمنگ پروگرام کا آغاز کیا اس کے بعد یوٹیوب نے مختلف حوالے سے پروپلیریٹیز کے ریکارڈ توڑ دیئے اور تمام انفارمیشنز زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اس پر کاؤنٹ کرنا شروع کیا اور زیادہ سے زیادہ چیزیں انفارمیشنز یہاں پر اویلیبر تھیں اس حوالے سے یہ تمام معلومات آپ لوگوں تک شیئر کرنے مقصود تھے اس حوالے سے آپ بھی کوئی کوئی سوالات ہوں آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی کمنٹ کے نیچے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی لاسٹ پہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنے لیا ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ